ایمان کے نظریے سے ہم دیکھیں اور اگر آپ اسی کو اللہ اکبر ہر ارمہ دیو کو سکلرزم مانتے ہیں تو مسلمان کبھی بھی سکلر نہیں ہو سکتا ہلو نمشکار ستسیا کال اسلام علیکم کیسے ہیں جناب پچھلے ویڈیو میں بہت سے اسی مارے میں کسی کا نام نہیں لیا سکتا کسی وقتی وشیش کا بہت 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 سے لوگوں نے کہا ٹکیت پر بولیئے راکش ٹکیت پر بولیئے تو ٹکیت کی بات کرتے ہیں صاحب سنیے پہلے انہوں نے کیا کہا تو ٹھیک ہے صاحب اللہ اکبر ہر ارمہ دیو ہر ارمہ دیو اللہ اکبر بہت اچھی بات ہے اور اس کے بعد جب شاہین باق کا ایک پروٹسٹ ہوا تھا تو دیکھئے وہاں پر اور لکھنوں کے جنترو اس پر بھی گھنٹہ گھر پر بھی سی اے کے ویروض میں تو اس دن بھی کیا ہوا تھا دونوں جگہ یہ بھی دیکھ لیجئے تو صاحب آپ نے دیکھا کہ شاہین باق اور جیسے لکھنوں کے گھنٹہ گھر میں کہیں گروبانی ہو رہی ہے کہیں قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی ہے کہیں گیتہ کا پاتھ ہو رہا ہے رمین کا کہیں کوئی پادری صاحب بھی کھڑے ہوئے او دائی لارڈ او مائی لارڈ کر رہے ہیں اپنی پریئرز کر رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بہت سے لوگوں نے کہا میں نے بہت سے اس کو فالو بھی کیا میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس کا سوشل ریلیجیس اینڈ پولٹیکل ریزن کیا ہے اس گھٹنا کا اس کا سوشل ویلیو اس کی کوئی نہیں ہے نوٹ اٹھال بکوز یہ اللہ اکبر حرر مادیو شاہین باغ میں وہ پاتھ ہو رہے ہیں all religious ceremony ہو رہی ہے یہ صرف ایک اجنڈا کے تحت ہو رہی ہے تو سوشل ویلیو اس سے ہمارے سماج پر کیا اچھا اثر پڑے گا کیا اس ہمارے میں مسج جائے گا positivity کا مسج جائے گا positive secularism کا مسج جائے گا دو طرفہ secularism کا مسج جائے گا یہ کچھ نہیں جا رہا ہے because this is just a gimmick ناٹک ہے ناٹنگ کی ہے اس سے پہلے میں آپ سے آگے بڑھوں شاہین باغ پر دو ہزار بیس اکی چلا ہے دو ہزار بیس کی چھبی جنوری دیکھ لیجے کیسے بنائی گئی تھی دیکھ لیجے یہ بھی دیکھ لیجے دیکھ لیا اس کا بھی کوئی significance نہیں تھا دس بارہ پندرہ ہزار آدمی بڑی commentary ہوئی تھی بڑا international media نے اس کو cover کیا تھا چھبی جنوری پہ the great daddy ma of شاہین باغ سے شاہین باغ سے شاہین باغ روحن کرایا گیا تھا اس کے بعد کرونا آ جاتا ہے لوگ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور لوگ ڈاؤن پھر کھلنا جون سے شروع ہو جاتا ہے میں بات کروں دو ہزار بیس کی پندرہ آگست آتا ہے کتنے آدمی تھے شاہین باغ پر جنڈا پھر آنے کے لیے بھائی اس دن بھی کوئی انتظام کر دیتے بڑی gathering نہیں کر سکتے تھے تین چار سو پانچ سو آدمیوں کی کر دیتے کی تھی نہیں کی تھی پھر دو ہزار اکیس کا چھبی جنوری آتا ہے تب تو بلکل کرونا چھبی جنوری کے جنوری کے اس پاس سب کرونا بھولی چکے تھے مارچ میں اس نے ری اٹیک کیا ہے تب بھی چلیئے صاحب مارچ gathering allowed نہیں تھی پھر بھی ہزار آدمی کھٹا ہو جاتا وہیں شاہین باغ کے محلے کا سارے مسلمان بھائی کیونکہ وہ شاہین باغ کا major area مسلم dominated ہے کوئی نہیں ہوا پھر پندرہ آگستہ ہی ابھی کچھ دن پہلے تب بھی کوئی نہیں ہوا تو یہ جو چھبی جنوری دو ہزار بیس کا اچھا ایسی چیزیں میں ریکارڈ میں رکھ لیتا ہوں اپنی ہارڈ ڈرائیو میں مجھے پتا ہے کہ یہ کہاں جا کے دیکھئے a like and take you far but no further یہ ایک انگلیش کی کہاوت ہے پیسہ کیوں پر آپ کچھ دور تو چل سکتے ہیں بہت دور نہیں چل سکتے تو جیسے یہ چھبی جنوری کا کارکرم تھا شاہین باغ کا یہ ڈراما تھا ناٹک تھا اجنڈا کے تحت وہ بعد میں ہوا نکل گئی اس ناٹک کی تین چار پڑے راشتے پر کوئی شاہین باغ پوچھنے بھی نہیں گیا سو آدمی کہ بھئی یہ چلو جنڈا روحن کر دیتے ہیں خیر پھر آج کس مددہ پر آتا ہوں تو اگر کوئی پھر سے میں ان چیزوں کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا جو پرانے ساتھی جڑے ہوئے ہیں اگر کوئی مجھ سے یہ کہتا ہے کہ آپ کو کیا پتا پروٹیس کا طریقہ تو میں اسے بتاؤں گا بیٹا تم بچے ہو میرے سامنے میں نے اتنے اتنے پروٹیس کی ہیں You will be surprised کہ LDA گومٹی نگر نے بائیس سال کسانوں کا معافضہ نہیں دیا تھا میں جہاں پر رہتا ہوں یہ زمین کسانوں کی تھی سولہ گاؤں کے کسانوں کی بائیس سال سے معافضہ نہیں ملا تھا اگر کوئی اس بات کو چیلنج کرے گا تو میں پیپر کھٹنگ دکھا دوں گا لوگ پر آنے لوگ دیکھ چکے ہیں میں نے وہ لڑائی لڑی کہ میں جن کسانوں کی زمین پر رہ رہا ہوں وہ کسان بھوکے مر رہا ہیں اور بائیس سال بعد میں نے آج سے پندرہ سال پہلے تین سو کروڑ روپیاں یہاں کے کسانوں کو دلوایا تھا ایک مہینہ میرا پروٹیس چلا تھا پندرہ سال پہلے تین سو کروڑ کیا ویلیو لگا لیجئے کیا ہوگی اسی طرح پٹری دکاندار اتر پردیش میں جو پٹری دکانداروں سے نگر نگم کر لیا کرتا تھا دس روپے بیس روپے کی پرچی آج سے پندرہ سال پہلے وہ آپ کے بھائی ڈاکٹر سید رزوان احمد نے لڑ کے بند کروائی تھی جس کے لیے مجھے تین دن جیل بھی جانا پڑا تھا تو یہ پروٹیسٹ وٹیسٹ میں نے بہت کیے ہیں پر پروٹیسٹ میں یہ انٹر ریلیجئیس فیت سرویز اور میں ترنگا لیے بھاگا چلا جا رہا ہوں یہ میں نے کبھی نہیں کیا پتا ہی لوگ ترنگا لے کے بھاگتے کیوں ہیں کہاں بھاگتے ہیں مجھے آج تک یہ نہیں پتا چلا میں نے کبھی نہیں کرا مدے کی لڑائی ہے ایل ڈی اے سے لڑائی ہے نگر نگم کی لڑائی ہے اس کو راشت کا مدہ ترنگا لے کے میں پہنچ جاؤں وہاں پہ انٹر ریلیجئیس سرمنی کرانے لگوں میں بھی کرا سکتا تھا میں نے ایسا کچھ نہیں کرائے تھا بھائیو نوٹ اٹھال تو یہ سب بہروپی ہیں نا تکباز ہیں تو سوشل سگنفیکنس میں نے آپ لوگوں کے ان کی بتا دی اب آئیے آپ پولٹیکل سگنفیکنس اس طرح کی حرکتوں کی اللہ اکبر ہر ارمادے اور جیسے انٹر ریلیجئیس پروٹیس سائٹ پر سروس ہو رہی ہے اس کے پیچھے جو منشاہ ہے جو نیت ہے جو اجنڈا ہے وہ پولٹیکل اجنڈا ہے یہ لوگ اس طرح کی بات کر کے اللہ اکبر ہر ارمادے بول رہے ہیں یا انٹر ریلیجئیس سروس کروا رہے ہیں لکھنو کے گھنٹہ گھر پر یا شاہین باغ پر یہ ایک میڈیا کو کمیونٹی کو انٹرنیشنل میڈیا کو ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ہیں جو انڈیا کے سوشلسٹ اینڈ سکلر ویلیوز کے گارجیئن ہیں ہم لوگ ہیں دیکھو جنہوں نے ان ویلیوز کو سمار رکھا ہے سجا رکھا ہے بچا رکھا ہے اور جن کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں وہ فارسس تاکھتے ہیں وہ کٹر وادی تاکھتے ہیں وہ ہندود کی تاکھتے ہیں وہ دنیا میں رائٹ ونگ ہوتا ہے وہاں کی وہ تاکھتے ہیں تو یہ جو ہم لڑ رہے ہیں یہ مدے کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں یہ کسی پالسی کے اگینس نہیں لڑ رہے ہیں ہمارا تو یہ ایک انڈیور ہے ہمارا یہ جہاد ہے ہماری یہ موہم ہے ہمارا یہ اندولن ہے ایک ویجاردارہ کے خلاف اور ہم سوشلسٹ اور سکلر ہیں اور وہ لوگ فارسسٹ ہیں میز آج کے موجودہ حالات میں باجبہ مودی یوگی اور یہ آئیڈالوجی کی لڑائی ہے یہ آپ کی پولٹیکل سوچ کی لڑائی ہے یہ چھوٹے موٹے مددوں کی لڑائی نہیں ہے تو ہم بہت بڑی لڑائی لڑ رہے ہیں اس سے ان لوگوں کو اس سے بی بی سی ہو گئے الجزیر ہو گئے اس پر ان لوگوں کو کوریج ملتا ہے تو یہ ہے ان لوگوں کا پولٹیکل اجنڈا دوسرا ان کا پولٹیکل اجنڈا یہ ہے کہ یہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح کے کام کریں گے تو ہم جیسا میں نے پہلے بتایا رائٹ ونگ سے اپنے کو ڈی مارک کر پائیں گے کہ ہم ہم ہیں تم تم ہو ہم ندی کے اس پار ہیں تم ندی کے اس پار ہو تو یہ لوگوں کے پیچھے ان کا ایک پولٹیکل اجنڈا ہے مہت اس کا کچھ نہیں ہے اب آتے ہیں ہم ریلیجیس میسیج پر ریلیجیس میسیج ایسا ہے بھائیوں کہ اللہ اکبر حرر مہدیو تو اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے لیکن آپ جو انٹر ریلیجیس سرویس کر رہے ہیں حرر مہدیو اللہ اکبر بولنا ہے یہ چلیے میں مان کروں دو منٹ کے لیے کہ یہ سیکلرزم کو زندہ رکھنے کے لیے بولنا ہے ٹھیک مذہبی نظریے سے اگر ہم دیکھیں ایمان کے نظریے سے ہم دیکھیں اور اگر آپ اسی کو اللہ اکبر ہر ارمہدیو کو سیکلرزم مانتے ہیں تو مسلمان کبھی بھی سیکلر نہیں ہو سکتا اس کو یہ چیز سکا ہی نہیں گئی ہے پڑا ہی نہیں گئی ہے ہو ہی نہیں سکتا یہ ایمپوسیبل ہے تو یہ اگر آپ کا سیکلر اجنڈا ہے تب بھی یہ ایک ناٹک ہے ایک ڈراما ہے وہ یار مسلمان وند ماترم جہاں ہم دھرتی کی بات کرتے ہیں تو نے ہمیں پھل دیا کھانا دیا نال دیا تو ہماری ماں ہے ہم تجھے سلام کرتے ہیں یہ ایک نون لیونگ انٹیٹی مال لیجیے ویسے تو دیش ایک جیتی جاگتی چیز ہوتی ہے لیکن چلیے آسان بھاشا میں ایکیڈمکلی سپیکنگ یار مسلمان وند ماترم تو بولتا نہیں ہے تم سیکلرزم کے نام پر اپنی رانیتی کے نام پر اس سے ہر ہر مادے بلوارے ہو وارث پتھان اے آئیم کا ممبئی کا نیتا اس نے گنپتی پپا موریا بول دیا تھا تو اے اسی صاحب نے اس سے کہا تھا کہ مافی مانگو اور وارث پتھان نے مافی مانگی تھی سو اگر آپ یہ انٹر ریلیجیس سروس سیکلرواد کے لیے کر رہے ہو تب بھی یہ ایک ناٹک ہے ڈراما ہے it can go far but no further اس کے پیچھے کوئی دم نہیں ہے اس نظریے سے اگر آپ دیکھیں تو مسلم سیکلر کبھی نہیں ہوں سکتا مسلم آپ کے ساتھ اللہ اکبر کے ساتھ ہر ہر مہدیو کبھی نہیں بولے گا وہ وند ماترم نہیں بولتا وہ بھارت ماتا ایک ہائپو تھٹیکل کریکٹر ہے ہم نے ان کو ایک مائنڈ میں ڈیولپ کیا ہے ایک آرٹس نے جس کو ہم لوگوں نے آزادی کی لڑائی کا پرتیک مانا وہ بھارت ماتا کی جے بولتا نہیں آپ اس سے امید کرتے ہو گنپتی باپا موریا اور ہر ہر مہدیو بولے گا ہاں ایک کنڈیشن پر بول سکتا ہے مسلمان ہر ہر مہدیو کہ اگر مسلمان کو یہ لگنے لگے کہ ہر ہر مہدیو بول کے اللہ اکبر والوں کے ساتھ ہر ہر مہدیو والے جڑ جائیں گے جس سے ہم موڈی اور یوگی کا پتن کر سکتے ہیں تو پولٹیکل ایجنڈے کو دماغ میں رکھتے ہوئے ہاں مسلمان بول سکتا ہے لیکن دل سے اگر آپ سوچیں کہ اس کا کوئی میسیج ہے یہ ایک سیکلڈیزم کی پرتیک ہے تو میرے ساتھیوں ایسا کچھ نہیں ہے یہ صرف ایک ڈراما ہے اور مسلمان اپنے فنکشن میں یا ٹکیٹ جیسے لوگ ہو گئے یہ ایک طرح کے لوگوں کو جوڑنے کے لیے اور میسیج دینے کے لیے اس طرح کے نعرے بازی کرتے ہیں انٹرلیجیس یہ فید سرویس کرواتے ہیں اس کا میرے بھائیوں کوئی بھی مہت نہیں ہے نہ چھبے جنوری کا شاہین باگ کا جھنڈا روہن کا کوئی مہت تھا نہ شاہین باگ کا کوئی انٹرلیجیس فید سرویس کا کوئی مہت تھا نہ اللہ اکبر حرار مہدیو کا کوئی مہت ہوئے نہ اس کا سکللزم کو دیکھتے ہوئے مہت ہوئے نہ شوشلزم کو دیکھتے ہوئے مہت ہے نہ اس کا مہت صرف جو مہت ہے وہ پولٹیکلی ہے کہ ہم ہم لوگ جڑ جائیں اللہ اکبر اور ہر ہر مہدیو والے لوگ اگر آپس میں جڑ جائیں تم اللہ اکبر اور ہر ہر مہدیو بولو ہم تمہارے ساتھ صرف اللہ اکبر بولیں گے تم ہم لوگ ایک موڈی یا یوگی یا اس وچار دھارہ کو اکھار پھیکتے ہیں صرف اس کا یہ سگنفیکنس ہے لانگ رن میں اس کو بالکل بھی آپ کسی بدلاو کی طرح یا چینج کی طرح اس کو بالکل بھی نہ دیکھئے میری نظر میں it has no value at all صرف یہ ایک میلیفائیڈ کونکوکٹڈ میلیشیس اجنڈا ہے اپنا اللہ سیدھا کرنے کے لیے مسلمان بھائیوں کی بچاروں کی ایسی حالت ہو گئی ہے کہ آپ مسلمان کو چار تھپڑ ماروں کو موڈی مرداباد تو کہے گا موڈی مرداباد پھر چار تھپڑ ماروں کو موڈی مرداباد وہ کہے گا موڈی مرداباد اب کوئی بغل سے کوئی کہے گا یار اس نے تجھے موڈی مرداباد کے چکر میں آنٹ جہاں پڑ مار دیئے تھپڑ مار دیئے تو کیا بے کوفی کر رہا ہے وہ کہے گا نہیں بلکل نہیں مار رہے ہیں اس کی گلتی سے لگ رہا ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے جب تک یہ موڈی مرداباد کہہ رہا ہے مجھے اس آدمی سے کوئی پرابلم نہیں ہے تو ہر ارمہ دیئے بھی مسلمان بہتی مجبوری میں سینے پہ پتھر رکھ کر اللہ سے معافی مانگ کر پولٹیکل ایجنڈا میں بول سکتا ہے تہہ دل سے اگر آپ سیکلرزم کی بات کریں تو کبھی نہیں بولے گا مسلمان کے ساتھ اگر آپ کو سیکلرزم زندہ رکھنا ہے آپ کو ایک ہی طرفہ سیکلرزم زندہ رکھنا پڑے گا دو طرفہ سیکلرزم مسلم بھائیوں کے ہوتے ہوئے کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور جو اس کو برقرار کرنے کی کوشش کرے گا جو رام رام بولے گا جیش کیا رام بولے گا ہر ارمہ دیئے بولے گا اس کو مسلمان جب ایجنڈا ختم ہوگا تو اس کو گالی دیں گے اس کو منافق بولیں گے اسے کادیانی بولیں گے اسے بھاچپا کا دلال بولیں گے اسے بولیں گے تو اپنا ہندو نام کو نہیں رکھ لیتا تو یہ میں نے آپ کو سوشل پولٹیکل ریلیجیز ان پورے نارے بازی کا اس کا چیر حرن کر کے آپ کو میں نے اس کو سمجھا دیا ہے اس کی کوئی سکنیفیکس نہیں ہے یہ صرف ایک ڈراما ہے جہاں تک کسان آندولن کی بات ہے وہ ایک الگ سبجکٹ ہے اس پر میں نے پہلے ویڈیو بنائے تھے اس پر میں نہیں بولنا چاہتا سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے بھئیہ پر اتنا ضرور کہوں گا کہ گورنمنٹ کی جو نیجی کرن کی نیتیاں ہیں اس نے اب کسان کو اتنا ضرور کنونس کر دیا ہے کہ یہ جو فارم لو لائے گیا ہے یہ اڈانی اور امبانی کے لیے لائے گیا ہے ایسا پرسپشن بن گیا ہے نیجی کرن امبانی اور اڈانی اگر اس فارم لو کے بیچ میں نہ ہوتے تو شاید فارم لو میں اتنی پریشانی نہیں ہوتی پر جاتے جاتے ایک بات بولوں گا جو میرا ماتھا تھنک رہا ہے جو پنجاب کے کسانوں سے ہائی جیک کر کے مسٹر راکیس ٹکیت کے ہاتھ میں یہ پورا آندولن آیا ہے اور یہ پنجاب سے شفٹ ہو کے جو ویسٹن یوپی کی طرف آیا ہے لوگوں کو یہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ بھائی ویسٹن یوپی میں بی جے بی کا صفایہ ہو جائے گا ہاں بہت فرق پڑے گا ووڈ بینک میں لیکن کل میں علاقے مجھے یہ لگتا ہے کہ چناؤ سے پہلے کوئی اس میں گوگلی آئے گی کوئی گولاٹھی آئے گی کوئی ایک گیم ہوگا لیکن مسلمان بھائیوں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کی راکیس ٹکیت وہی آدمی ہیں جس کا مظفر نگر کے روائٹس سے پہلے جو مہا پنچائت ہوئی تھی اس میں راکیس ٹکیت کا نام ہندو مسلم روائٹس میں نامزت ان کے نام رپٹ لکھی گئی تھی یہ اس میں شامل پرائیم افیس صاحب پائے گئے تھے اور آج یہ اللہ اکبر اور ہر ارمہ دیو جو بولنا ہے یہ بھی اپنے ایجنڈے سے بولنا ہے مسلمان بھائیوں آپ بھی ان کے ساتھ جو بول لے ہو وہ بھی اپنے ایجنڈے سے بول لے ہو نہ ان کا دل صاف ہے نہ ہمارا دل صاف ہے بس ناٹک چلنا ہے لوگ تنطر کے نام پر جائے ہند وند ماترم خدا حافظ